بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ انگلش گریڈ ایک کا پیپر ہے سیکنڈ ٹرم کا پیپر ہے یہی پیپر انشاءاللہ آپ کا آنا ہے تو بالکل آپ جو ہے اس کو مس نہ کریں ایک گھنٹہ تیس منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور ففٹی مارکس جو ہوں گے بیٹا یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں کیونکہ یہی پیپر میں سارے کو سناتے ہیں پینتیس نمبر سبجیکٹیو کا ہے اور ففٹین مارکس جو ہیں وہ آپ کے ابجیکٹیو کے سوری جو ہوں گے ففٹین مارکس اور ٹرٹی فائی وہ ٹوٹل ملا کے سبجیکٹیو اجیکٹیو تو یہ آپ کا ففٹی مارکس کا پیپر جو ہے وہ بن جائے گا تو اس کو سکپ نہیں کرنا سارے کوسٹنز جو ہے سٹارٹس لے کرنے تک پیپر کو دیکھنا ہے اور چینل پر نہیں ہے سبسکرائب بھی کر لینا ہے تو میں آپ کو ون پائی ون سب سے پہلے ابجیکٹیو دیکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ سبجیکٹیو دیکھیں گے تو یہ ہے جی سب سے پہلے ابجیکٹیو پورشن ٹھیک ہو گیا اب ابجیکٹیو پورشن کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے جو کوسٹن ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آئے گا اس میں کوسٹن نمبر ون کے اندر یہ کوسٹن نمبر ون میں دیکھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہے نیکس جو ہے وہ اس میں آپ کا کوسٹن اس کے آنسر بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے لیکن پہلے پورا کوسٹن جو ہے وہ دیکھ لیں کمپلیٹ سنٹنس ویڈ کریکٹ کمپونڈ پرپوزیشن تو اس میں جو ہے رزا سٹارٹڈ ٹو فیل سک ڈیش دنائٹ ٹھیک ہے اس میں آپ شنچا رہے ہیں ایسائیڈ فرام ان اڈیشن ٹو اندر مدل آف اور آن بیہاف آف اس پر قویسٹن نمبر 3 یہ چاہتا فالویم سنٹنس اس میں چار اپشن ہیں پلیز سیو دا برنگ ہوس اس کوکلی اس پاسیبیل می مردر اس کوکنگ دینر فار اس اندر کچن نیلسن منڈیلا گیو ان انسپارنگ سپیچ ان نائیٹین نائیٹی فلائنگ اس دا پاسن آف ینگ ان انرڈیٹک پیپل یہ چار اپشن میں سے ایک اپشن جو ہے وہ درست ہے تو چار اپشن ہیں تو یہ چار اپشن جو ہے وہ درست آپ نے بتانا ہے کمنٹ سکشے کے اندر ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے کیونکہ میں آپ کو پیپر بتا رہا ہوں لائک تو بنتا ہے بھائی اس کے بعد کوسچن نمبر فائیو دیکھیں کمپلیٹ سینٹنسی کوریکٹ کوڑلیٹیو کنجکشن اس میں جو ہے آپشن نمبر اے وہ اور ہے نار ہے اور بٹ ہے تو اس پر لائک لازمی کیجئے آپ کے آئیے مہربانی ہوگی میرا حسلہ پڑے گا اب پیرگراف انسٹرکشنز دیکھیں اس میں اس میں آجاتا ہے اس کے بعد جو ہے کوسچن نمبر سکس پر آجائیں ایڈنٹی فائی در مین آئیڈیا آف دا پویم تو اس میں آجاتا ہے مستیک اور پین اس کے بعد بھی ہے نیور گیو اپ سی ہے لیو افٹر فیلیر بیسٹ آف لکھ یہ چھتے کا کوسینا کا اپشن ہو گیا اس کے بعد کوسی نمبر ایٹ دیکھیں ویچ تنگ از مور امپورٹن فارس کیا ہے جی میڈلز اینڈ کپس لکھ فار سکسس ریلیف فار پین ڈیویں ہارڈ ورڈ ورکم اس کے بعد کوسی نمبر سیان دیکھیں دا پویٹ ٹیکس فیلیر ڈیش ٹو لرن اس میں جو ہے اپین اللک اٹریل اینڈ آف ورک ٹھیک ہے اس کے بعد کوسی نمبر نائن ہے ہاوڈاز سپیکر فیل آباوٹ دا پرسیکٹ آف ری ٹیکنگ ایکسائٹڈ انہیپی انہیپی پین فول اینڈ جائے فول تو یہ جی چار آپشنز ہو گئے ان میں سے ایک آپشن ضرورت اس کے بعد در ٹینتھ پارڈ what is a لرننگ ٹریل تو فیلنگ پین فیلنگ ٹو ڈو لینگ پرائز ہوپنگ فار میڈلز تو یہ فیفٹین مارک بنتے ہیں اگر آپ یہ دس کے دس کر لیں تو پکے فیفٹین مارک پکے پلیز سبجیکٹیو دیکھنے اس پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ تو اب دیکھیں جی سبجیکٹیو پیپر سبجیکٹیو آپ کو پورا پیپر دکھاتے ہیں کوسٹن نمبر 11 write a paragraph of 10 sentences on the most beautiful place you have ever visited use correct grammar آپ نے اس جگہ کا لکھے بارے میں بتانا ہے جو آپ کو بہت اچھی لگے اور آپ نے وزٹ بھی کیا punctuation grammar اور spelling جو ہے لازمی لکھنے ہیں 12 دیکھیں کوسٹن ایک سٹوری لکھنی ہے اس کا moral ہوگا friend is a friend indeed اور suitable title بھی دینا ہے correct grammar punctuation spelling یہ بھی آپ نے لازمی دیکھنے ہے 10 marks کا ہے question number 13 جو ہے اس میں listening speaking reading questions کے بارے میں بتانا ہے listening اور speaking کیا ہے جی اس میں آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا جو portion ہے جی listening and speaking کا marks 10 ہیں instructions ہیں کہ آپ نے listen کرنا ہے سننا ہے teacher جو perform کریں گے activity اس activity کے بعد آپ نے instructions دینی ہے آپ کو دے گا teacher اور اس کے بعد آپ نے two sentences دینی ہے پانچ نمبر کا ہوگا پھر reading ہے fluency دیکھنی جائیں اس میں instruction students کو ملیں گی کہ teacher آپ کو ایک پراغراف دیکھائے گا اس میں آپ نے pronunciation کرنی ہے اور 60 seconds دے جائیں گے آپ نے پراغراف کو read out کرنا ہے اچھے ذریقے سے read out کرنا ہے تو یہ ہے جی 50 marks کا paper انشاءاللہ hope so آپ کو یہ paper اچھا لگا ہوگا please ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چنل پریں سبسکرائب کرنا باقی تاکہ آپ کو papers بھی ملتے رہیں thank you very much